میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو خیال آیا آج میں یار نو مسلح امامت کھڑا کیتا ہے میں وے کاتے سہی آج کنے مگر نیتی ہے کنے چھڑی ہے نقش مندیوی بیٹھے ہون گئے اینا دی محبت و عقیدت ویچے کھڑا لہور کر لگا میرے نبی حجرہ شاد اندر تشریف فرمانے میرے نبی نو خیال آیا ہے آج میں یار نو مسلح امامت کھڑا کیتا ہے میں دیکھا دے سہی میرا یار اج میرے مسلح دے آج کٹا کو سوڑا لگ دا ہے اے دنیا والیو ذرا توجہ دی آج ہے کوئی تقریر سننا نہیں ہوں دی ہے کوئی تقریر ویکھنا نہیں ہوں دی ہے میرے نبی نے حجرہ یاشا جو ذرا کو پردہ چکیا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر نے دران نباد قابے والوں چیرہ پھیر کے مصطفیٰ ول کر چھٹیا ہے مصطفیٰ نباد قابل مصطفیٰ نباد قابل مصطفیٰ نباد قابل سنتِ ہی اجمعیم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایجوہ اللہ منتق اللہ حق تقاتے ہی ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ اللہ لزیم ایک دفعہ سارے صلاة و سلام پڑھو الصلاة و السلام علیکہ یا رسول اللہ والا آلیکہ و صحابیہ یا سیدیہ جد الحسن والحسین ملغل لا بے کمالہی کشفت دجاب جمالہی حسن جمی و خسالہی صلو علیہ و آلہی حب نبی ہے مغر علی مغر علی ہے حب نبی لغموں کا لحمی جسموں کا جسمی فرق نہیں مہا پین پیا گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناک سہارا پیرے کامل کامل ہارا رہنما اللہ محمد چاریار حاجی خاجہ کتب فرید حق فرید حمد السلام تاجدارِ عرب و جم فخر بنی آدم مولیکل ختم رسول اللہ حمد مجتبا حضرتِ سرورِ محمدِ مصطفیٰ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہے اکتستِ نرح دیائے درد و سلام آجزانہ خریبانہ مسکینہ نہ پیشکنے کے بعد صاحبِ صدر گرامی قدر شوقتِ سلام بالخصوص باٹس علا کے دی جامعہ مسد خریب و امام حضرتِ علامہ مولانا محترم فہین نصار صاحب مدد اللہ علیہ دیگر علماء اکرام اسٹیج دی زینت نے سب محندِ نامہ تو واقف نہیں لرنالو سارے افضل نے عمر وچ بھی بڑے نہیں عملہ چ بھی گرنا لوکے نہیں تقوی چ بھی گرنا لوکے نہیں اللہ منت و انعلمائے حق دیا شفق دا حصل کرندی توفیق عطا فرمائے نقیبِ بے نیام فخر سادا زینتِ بزمِ گلشنِ بہارِ فاطمی یا پیر سید حسن نزا شاہ ساہے بڑے خوبصورت اندازن الوقتن فوقتن دورتی لانو سرکار دی محبت الگرمار سن تلاوتِ قرآن بڑی خوبصورت نا ترسل مقبول بھی دوسر سماعت کی تھی میں نو بھی مخترم مقرم مرزا رزوان صاحب نے مدعو کی تہ اسے آلکوٹ میری رہیشنا کی تشریف میں آئے مخترم آزم گجر صاحب اور آجز شبیر حسین شاکر صاحب دیگر اور میں بھی آج مسلمانہ دی زیارت لئی زلہ فیصل آباد حسین دی کھوئی کھوئی بڑی زیارت کر رہے ہیں میرے تو بعد انشاءاللہ فقیر حسین دا بھی خطاب ہونے اونہ دا خطاب بھی دوسرے سمات کرنے میں بھی چند کڑھی آواز کر کے پھر میں امی پر رور دیکھ پھنڈے اتھ میں آواز کرنے ہوں قرآن کریم جو چند سارے کلمات تجیبات تلاوت کرن شرف حاصل کیتا ہے اس تزیمن دے اندر گفتگود آغاز کرن لگا صرف ایک گزارش جنہ گھوڑے کھلے کیتے نے تو زانو کے بیجو یا چونکڑی لگا لو محفل دا عدب انتہائی ضروری ہے جنہ سرکار تھی محفل وچ بوییت تو زانو کے بیٹھو یا چونکڑی لگا لو گھوڑے تھلے کر لو تو اللہ تعالیٰ تو اڈا آنا بیٹھنا سننا پڑھنا قبول فرمائے ماشاءاللہ مرزا صاحب نے بڑا خوبصورت پندال بھی بنایا ہے بڑی کوشش بڑی کابش اللہ کریم اداجر عظیم سرکار دے ذکر دیا برکتا ان انویت فرمائے منو تو انویت فرمائے اللہ تعالیٰ قرآن کریم دندر ارشاد فرمایا یا یو اللہ آمن تک اللہ حق تک و لا تم تن اللہ و انت المسلم اللہ دے اے ایمان والیو تسی میرے کو ڈرو یا اللہ کنی کو دریئے فرمایا انہ درو انہ درو کہ درندہ حق ادا کرو یا اللہ کنی کو دیر در در رہیے فرمایا اللہ و انت مسلمون موت عام تک در در رو تا کہ جدو تسی دنیا چھوڑ گیا تو مسلمان بن کہاو عزرات اللہ کریم نے اے حکم خالص ایمان والے انہوں لکھتا ہے علماء بیٹھے نے اور تسی بھی بزاتے خود بھی قرآن اکنی اللہ مطالعہ کریا کرو بڑی برکت ہوئی جتنی حقامات قرآن ویچ عملہ دے حوالے نہ لائے نماز روزہ حج زقاط نسی لا ڈر اللہ نے پہلا ایمان والے مخاطب کیتا ہے پھر عمل دا حکم دیتا ہے برخیال تو انہوں قرآن بھی سمجھ نہیں آرہی یہ آنے لیاو پانچ ساتھ دفع دفع دے پنگڑے پہندے لیاو پنگڑے پہندے لیاو اتھ منجر قسم دے ناد کھاؤں جنہ دا لباس بڑا عجیب نسم دو ہوگے دے نا موڑیا نو پنگڑے پھین دے جنہ قرآن سنن کے بھی سمجھ نہ آئے تے اندر چاہتی مارے کتھ غلطی ہو گئی ہے سمجھ سمجھ زبان کھول لے او لسٹ دی خیر جنہا تیرے اپنی زبان چون نکل جانا گل ادھن نبی بن جانے 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 ایمان والے روزے فرض پہلا ایمان والے مخاطب کیتے پھر روزہ دا اکم پہلا ایمان والے مخاطب کیتے پھر سبر دا اکم نماز دا اکم پہلا ایمان والے مخاطب کیتے پھر اللہ نے اپنے درد حکم دیتا یا اللہ پیدا کل کائنات انسان نکرے ہندو سے عیسائی بط مذہب گریز مشر کافر یہود اللہ بی یا اللہ پیدا تو کل لو ہم انسان نکرے حکم صرف ایک جماعت نو ایک گرو نو یا اللہ کیوں یا یو ہند آس نی یا کھیا اے لوگوں نہیں فرمایا اللہ یا یو اللہ آمن اے ایمان والے یا اللہ پیدا کل لو ہم انسان نکرے حکم صرف ایک جماعت نو دے وے کیوں اللہ اس واسطے عمل ایمان والے انہوں کہہ رہے ہیں حکم انہوں دے رہے ہیں ایمان والے انہوں مخاطب صلی کر کے کہہ رہے ہیں میں عمل ادھا قبول کرنا جیدے سینے میں جید دولت ایمان ہونا ہے جیدے سینے جید دولت ایمان نہیں ادھا کوئی عمل ایک گلد بڑی آسانی نہ سمجھ ماب نراز روزہ قبول ہو جائے گا ماب نراز نماز قبول ہو جائے گی ماب نراز زکاة تھی قبول ہو جانی ماب نراز حاج کیتا قبول ہو جانی ماب نراز سخاوت کیتی قبول ہو جانی جس طرح ماب نراز نا کہ کوئی عمل قبول نہیں ایمی ایوی مسئلہ سمجھو عمل ہے یودہ جدہ اندر ایمان ہے جدہ اندر ایمان نہیں خدا کوئی عمل اللہ دو بار میں قابل نہیں ایک بندہ روزانہ پانچ داس پندرہ وی لا خرب یا غریب یتیم مسکین نا اس تقسیم کرتا ہے اچھا عمل ہے بیوہ عرق یتیم آن غریب آن مسکین آن 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 اچھا عمل ہے بہت اچھا عمل ہے ساری دنیا کہے کہ اچھا عمل ہے لیکن تقسیم کرن والا مرضی ہے دوستو قبول ہوئے گا کیوں 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 اس سینے دے اندر ایمان نہیں ایک بندہ روزانہ شام نو آفظہ بوا کے مسجد تالہ نہ مارے آج میں آج سہور کا نماز نفل پڑھ سہور کا نماز نفل پڑھ عمل اچھا ہے کہ نہیں لیکن پڑھن والا مرضی دوستو قبول ہوئے گا کیوں ایمان نہیں ساڑھے بعض بندی آمد نے چشتی اختلافی تقریر نہیں کرنی اے نماز پڑھو روزہ رکھو اینہ دنہ ایمان او پائی دی نماز دنہ ایمان نہیں نماز ایمان والے فرض روزہ دنہ ایمان نہیں روزہ ایمان والے فرض اے عمل املا دنہ ایمان نہیں روزہ حج زکاة وسیلہ ڈر اے صف عمل لیں املا دنہ ایمان نہیں عمل کچھ ہور نہیں ایمان کچھ ہور ہے ایمان کی میں گل کرنے لگا بڑے دی میں جندات میں جی تم سمجھ آئے تم چاہ بولے جی میں سمجھ آئے گی میں سمجھ سمجھ مانوالے دا نہیں توجہ ہوئے بڑی قابل اہمان قلبی دل حضور دی دی دا رشتہ اگر مضبوط ہے تو تسی مومن اگر حضور دی دی دا رشتہ مضبوط نہیں قلبی رشتہ مضبوط نہیں تو مومن کہلوان دے بھی حق دار نہیں انہوں میں ارز کر قلبی تعلق کی جی سبح اللہ پڑھو تو قلبی تعلق پڑھ جڑے بندے اللہ دی رضا واسط آئے ادھر اچھا گئے دی سبح اللہ ادھر حق ویسے جڑے فرند دی بیٹھے زیادہ بند حق زیادہ ہے اللہ دونہ عزت مرکت دے جنہ دنہ دنہ لوگ بیٹھے ایک دفعہ بھو بھاج بولے جڑا چند ہے اللہ زند جڑا چند ہے نال عمر دی سعادت ملا بجائے او بھی در کہل سبحان اللہ جڑا چند ہے کہ من مرن تو پہلا حسنین دے نانے دی زیارت نصیب ہوئے او پانچ تن پاک دے ناندہ این جی پنجال آئے پامے اسٹیجتے وے پامے تھلے این جی پنجال آئے جڑا چند ملو حضور دی جا رہا تو پانچ دفعہ سبحان اللہ سبحان بڑی مہربانی بہت شکریہ اللہ برکتہ حضرات تمہیں جو بڑی قابل گار کلب تعلق میرے کریم نبی 63 سالہ زندگی اللہ تعالی نے ساری زندگی بیان کی دی مصطفی کوئی دنیا تھا مولوی کوئی لکھاری کوئی مفتی کوئی ڈاکٹر کوئی فلسفر کوئی کوئی بندہ کسے اٹ بندے دی پوری زندگی تحریح نہیں کر سکتا کہ کر سکتا نہیں کر میرے خالق نے اپنے محمود ساری زندگی بلادت و لیک بسال تک مصطفی ساری زندگی بیان کر کر دیتی ہے میرے نبی دی زندگی تو ہنے بہترین نمون ہے عزور دی زندگی دے آخری ایام آخری ایام بسال تا وقت کری سیاہ با نبی کری دی تیمار داری کرن آئے تیمار داری کرن آئے نا سیاہ حضور تو تبییت نساز شدت بخار تی تی تس جماعت کران واسطے تشریف نہ لیاو تی 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 مسل دے کھلو کے جماعت کون کراوے میرے نبی نے فرمایا جی دو میں نانا او دو میرا سدھی کے اکبر بولو سارے سیرا سدھی کے اکبر کیا بات سلامتی ہو آپ اللہ یا رسول یا میرمانی بزرگو سفید داری بزرگانی تا بڑی محبچنہ نعرہ مارے تا میں کولڑے والے مرید آج میں حضرت اللہ نمی رحمت الرحمان تا مرید کو لائے میرا دل گرد جی میں بابی رہ مار رہ بابا جی جی تو آڈے علاقے دے لو جن چکر لے جن بھی پیٹ دے جی آڈے پیٹ دے جن چکر لے تو آڈی ہو تھے راب پلی ٹگٹ لائے حضرت توجہ سرکار نے فرمایا جی تو ابو بکر صدی جماعت کا نام ایک شام عزور تی طبیعت نصار وقت تھوڑا جب جب جرے عالم اس نگرات چلے گا اشاد ہی ازان ہوگئی سیاہ جمع ہوگئے مسجد انتظار پہ کر دینے آگے ازور ہون نگرات نگرات پہ نگرات سیاہ 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 تظہار پہ کردے نے صفحہ بنا کے سلمان با کر کے بے رہنے کنے منٹ گزر گئے نے گھنٹا گزر گیا ہے کافی ٹائم گزر گیا ہے حضور نہیں آئے سید ناز حضرت بلال حبشی ہجرائے آئیشہ دے بار جڑا مسجد والن دروازہ کھل گئے نا اتھے حضرت بلال حبشی حضور تھے استقبال واسطے کھڑے سا نا ہونہی دروازہ کھل دے ہونہی کھل دے ہونہی کھل دے سرکار آ جان دے لیکن حضور نہیں آ رہے سرکار کیوں نہیں آ رہے کی بجائے سرکار کیوں نہیں آ رہے اللہ خیر کرے اللہ خیر ہو بے میرے حضور دے خیر ہو بے سرکار کیوں نہیں آئے اکھا میں چھو ہم سنو دی کتار جا رہی ہے ہم در عشق پروان چڑے بہبوب دا انتظار جاری ہے اگر آپ تو مجھے ہو بے ادھر جنابے والا سرکار عالم استقرار کے اندر نے ٹائم کافی گزر گیا میں کل بھی تعلق کرنا ہے تو مجھے دے آجے میری سرکار عالم استقرار چو باہر آئے حضور نے فرمایا آئیشہ جی آقا فرمایا مسجد جبات ہو گئی عزور نہیں سیاں باب ہے کہ تو ہڑا انتظار پہ کر دے نے فرمایا آئیشہ ہجرے دا دردادہ کھٹ کھٹا اپنے بابے نو میرا حکم سنا کہ جماعت قرآن سیدنا صدیق اکبر یارِ غارِ مصطفیٰ خلیفہِ اول بادہ زمیہ سبت و افضل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو حکمِ رسول ملیا نا آئے آئے بلالِ احشید دیا کھنچ کھین نے آئے کئی سی آبار ہو رہے ہیں حضور نہیں آئے سیدنا صدیق اکبر مسلح امامت کے آگے نماز شروع ہو گئی نماز شروع ہو گئی جماعت کون قرآن ہے سیدنا صدیق اکبر لفظ زمچی بولنا ہے سیدنا صدیق سیدنا صدیق اکبر نزی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جنب آپ جماعت کرا رہے ہیں حضور حجر آشاد اندر تشریف فرمانے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو خیال آیا آج میں یار نو مسلح امامت کھڑا کیتا ہے میں وے کاتے سہی آج کنے مگر نیتی ہے کنے چھڑی ہے نقش بندیوی بیٹھے ہون گئے اینہ دی محبت و عقیدت بیچے کھڑا لہور کر لگا میرے نبی حجر آشاد اندر تشریف فرمانے میرے نبی نو خیال آیا ہے آج میں یار نو مسلح امامت کھڑا کیتا ہے میں دیکھا دے سہی میرا یار آج میرے مسلح دے آج کٹا کو سوڑا لگ دائے حضراتِ گرامی سیدنا صدیقی اکبر جماعت قرارنے حضور حجر آشاد اندر تشریف فرمانے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قائنہ تا لیو ذرا توجہ دیا حاج ذرا توجہ دیا حاج ہے بڑی قابلے گوھر میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجر آشاد اندر تشریف فرمانے میرے نبی نو خیال آیا حضور نو خیال آیا آج میں یار دوں مسلح امام دے کھڑا کیتے میں دیکھا میرا یار میرے مسلح دے کٹا کو سوڑا لگ دائے اے دنیا والیو ذرا توجہ دیا حاج ہے کوئش تقریر سننا نہیں ہوں دیے کوئش تقریر ویکھنا نہیں ہوں دیے میرے نبی نے حجر آشاد جو ذرا کو پردہ چکیا ہے کہ سیدنا صدیقی اکبر نے دوران نباد کعبے والوں چیرہ پھیر کے مصطفیٰ وال کر چھٹیا ہے عزراج دو سیدنا صدیقی اکبر یادی مرحابا 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 مرحابا